اخلاقی سراغ رسانیاں محدثین نے حالات کے بہن پہنچانے میں کسی شخص کے رتبے اور حیثیت کی پرواہ نہ کی بادشاہوں سے لے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کی اور ایک ایک کی پردہ دری کی اس لسلے میں سینکڑوں تصانیف تیار ہوئیں جن کی اجمالی کیفیت یہ ہے سب سے پہلے اس فن یعنی راویوں کی جرح و تعدیل میں یحییٰ بن سعید القطان نے ایک کتاب لکھی وہ اس رتبے کے شخص تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمت العلی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے ان کا نظیر نہیں دیکھا ان کے بعد اس فن کو زیادہ رواج ہوا اور کسرت سے کتابیں لکھی گئیں جن میں سے چند ممتاز تصنیفات حسب زیل ہیں رجال اقیلی خاص زعیف الروایہ لوگوں کے حال میں ہے رجال احمد بن عبدالعجلی المتوفی سن دو سو اکسٹھ ہجری اس کتاب کا نام کتاب الجرح و تعدیل ہے رجال امام عبدالرحمن بن حاتم رازی المتوفی سن تین سو ستائیس ہجری بہت زخیم کتاب ہے رجال امام دار قطنی مشہور محدث ہیں یہ کتاب خاص زعیف الروایہ لوگوں کے حال میں ہے کامل ابن عدی اس فن کی سب سے مشہور کتاب ہے اور تمام محدثین و متاخرین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے یہ کتابیں قریباً آج ناپید ہیں لیکن بعد کی تصنیفات جو انہی سے ماخوز ہیں آج بھی موجود ہیں اس لسلے میں سب سے زیادہ جامعہ اور مستند کتاب تہذیب الکمال ہے جو اللامہ رمزی یوسف بن الزکی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے جنہوں نے سن سات سو بیالیس ہجری میں وفات پائی علاؤ الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ المتوفی سن سات سو باسٹھ ہجری نے تیرہ جلدوں میں اس کا تکملہ لکھا اللامہ زہبی رحمت اللہ علیہ المتوفی سن سات سو اٹالیس ہجری نے اس کا اختصار کیا اور بہت سے مہدسین نے اس کے خلاصے اور زیل لکھے اور بالآخر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان تمام تصنیفات سے ایک نہایت زخیم کتاب تہذیب تہذیب لکھی جو بارہ جلدوں میں ہے اور آج کل حیدرباد دکن سے شائع ہوئی ہے تحقیق روایت کا اصول مصنف نے کتاب کے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں آٹھ برس سرف ہوئے ہیں اس سسنے کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور مستند کتاب میزان الاعتدال ہے جو اللہ مذاہبی کی تصنیف ہے حافظ ابن حجر نے اس کتاب پر اضافہ کیا ہے جس کا نام لسان المیزان ہے اسماع الرجال کی پیش نظر کتابیں اسماع الرجال کی کتابوں میں سے تحزیب الکمال تحزیب التحزیب لسان المیزان تقریب التحزیب تاریخ کبیر بخاری تاریخ صغیر بخاری سقات ابن حبان تذکرہ الحفاظ علامہ زہبی مشتبہ النسبہ زہبی انصاب سمعانی تحزیب الاسماع ہماری نظر سے گزری ہیں تحقیق روایت کا اصول قرآن و حدیث میں اس اصول تحقیق کی بنیاد خود قرآن مجید نے قائم کر دی تھی یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبع فتبینو مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو مطانقا دل سلا مسلمان